اسلام علیکم آئی ڈیر سٹوڈنٹس آج ہم چپٹر فور کر رہے ہیں پرائیڈ آف پاکستان پاکستان کا فخر میں آپ کے سامنے مشکل الفاظ کے معنی آپ کو سمجھاؤں گی اس کے بعد آپ چپٹر خود سے پڑھیں اور کمنٹس میں ضرور لکھئے گا اگر کوئی پرابلم ہو آپ کو فائنلی فائنلی کو انگلیش میں کہتے ہیں after a long time typically when there has been difficulty or delay بہت انتظار کے بعد اگر کوئی کام پورا ہو جائے جس میں بہت مشکل اور دیر آئے تو اس کو کہتے ہیں finally آخر کار آخر میں یعنی بالآخر وہ کام ہو جاتا ہے جو ہیڈلز ہیں difficulty ہے وہ دور ہو جاتی ہے finally historical historical meaning belonging to the past جو زمانہ گزر چکا ہے اس کو ہم past یا ماضی کہتے ہیں اور وہ history میں تبدیل ہو جاتا ہے historical پچھلے زمانے کے کچھ واقعات تاریخی vision کو کہتے ہیں اردو میں پھر ہے museum museum کہتے ہیں اس جگہ کو a building in which objects of historical scientific artistic or cultural interests are stored and exhibited وہ building جہاں پہ historical یا science یا art کے فنپارے جو ہیں وہ رکھے جاتے ہیں اور ان کو لوگوں کو دکھانے کے لیے دیواروں پہ آویزہ کیا جاتا ہے اس کو اردو میں اجائب گھر بھی کہتے ہیں ہمارے ہاں مختلف شہروں میں museum ہے ہم جو story پڑھ رہے ہیں یہ پاک army museum کی پڑھ رہے ہیں پاکستان army کا جو museum hobby hobby an activity doing regularly in one's layer time for player جب آپ فارغ ہوں تو آپ relax ہونے کے لیے خوشی حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی activity کریں اس کو hobby کہتے ہیں اور اردو میں اس کو مشکلہ بھی کہتے ہیں مختلف لوگوں کی مختلف hobbies ہوتی ہیں book reading games کھیلنا walk کرنا knitting کرنا sewing کرنا صفائی کرنا تو یہ مختلف قسم کی hobbies ہیں تو آپ کو اچھی hobbies اپنانی چاہیے تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو eagerly eagerly means use to emphasize a strong desire to do or have something آپ کی بڑی شدت سے کوئی خواہش ہو کام کرنے کی تو اس کو eagerly کہتے ہیں یعنی بے تابی سے sacrifice means give up something valued for the sake of other consideration کسی چیز کو چھوڑ دینا کسی اور چیز کو اہمیت دینا ہم اپنی جان بھی قربان کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اللہ کی اطات میں اپنی خوش کی قربانی دینی چاہیے اس کو اردو میں کہتے ہیں قربان کیا waiting waiting means stay where one is جہاں پہ ہمیں رکنا چاہیے جیسے ہم اگر ایک جگہ پہ ہمیں کھڑے ہونا ہے تو ہم وہاں پہ ہی کھڑے ہیں ہم کسی چیز کے ہونے کا complete ہونے کا انتظار کر رہے ہیں اور اس کو اردو میں انتظار کرنا بھی کہتے ہیں impatiently یعنی ہمیں جس سے ہمیں تکلیف ہو impatiently بے سبری تو ہمیں اللہ کی رام پہ عمل کرتے ہوئے بے سبری سے کام نہیں لینا چاہیے اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے lay down lay down لٹانا جیسے ہم جو چپٹر پڑھ رہے ہیں اس میں ہم نے پڑھ پتا چلے گا ہمارے جو سولڈرز ہیں آرمی مہین وہ اپنی اللہ کرام اپنی جان تک لوٹا دیتے ہیں گارڈ گارڈ کہتے ہیں محافظ کو watch over in order to protect وہ بندہ جو ہماری حفاظت کے لیے ہنگرانی کرتا ہے محافظ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے محافظ رکھے دو فرشتے ایک دانے کندے پہ ایک بائیں گھدے پہ جو ہمارے اچھے اور برے دونوں کام نوٹ کرتے ہیں تو ہمیں ان کی موجودگی کا احساس کرنا چاہیے اور اکیلے میں بھی گناہ سے رکھ جانا چاہیے پھر ہے sacred sacred کہتے ہیں connected with god good اپنے مقدس اپنے آپ کو کسی چیز سے وابستہ کرنا اللہ کی خاطر یا بھلائی کی خاطر ٹھیک ہے پھر ہے excited very enthusiastic and eager بہت زیادہ پرجوش ہونا بہت پرجوش جیسے ہمیں کوئی کامیابی ملے تو ہم خوشی سے چھلانگیں لگاتے ہیں پرجوش ہو جاتے ہیں جوش آ جاتا ہے ہمارے اندر پھر ہے arrived reach a place at the end of a journey جب سفر ختم ہو جاتا ہے اپنے مقام پہ پہنچ جانے کو کہتے ہیں arrived پہنچ پہنچے amazed greatly surprised astonished حیران کن جب ہمیں کوئی surprise ملتا ہے تو ہمارا مو بھی کھل جاتا آنکھیں بھی پھٹ جاتی ہیں حیران amazed craft craft کہتے ہیں an activity involving skill in making things by hand اپنے ہاتھ سے چیزیں بنانا اور اس کو ہنر بھی کہتے ہیں gallery gallery جو ہے a room or building for the display or sale of works of art جس کی دیواروں پہ تصویریں یا چیزیں رکھی جاتی ہیں کہ لوگ ان کو دیکھیں یا خریدنے کے لیے بھی لگائی جا سکتی ہیں تو دالان یا بڑا کمرہ جو ہے اس کو gallery کہتے ہیں پھر ہے slab slab a large thick flat piece of stone or concrete typically square or rectangular in shape ایک بڑا piece جو کہ stone کا بھی پتھر کا بھی ہو سکتا ہے concrete بجی سیمنٹ کا بھی ہو سکتا ہے جو کہ چورس بھی ہو سکتا ہے اور مستطیل بھی ہو سکتا ہے اس کو اردو زبان میں تختہ کہتے ہیں پھر ہے captured take into one's possession or controlled by force جب دو فوجوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے تو کچھ جو فاتح قوم ہوتی ہے soldier ہوتے ہیں وہ کچھ چیزوں کی ان سے چھین لیتے ہیں چیزیں اس کو کہتے ہیں capture کرنا قبضہ کر لیا encounter experience something hostile or difficult جب لڑائی ہوتی ہے دو فوجوں کے درمیان تو بہت مشکل تجربات میں سے گزرنا پڑتا ہے مقابلوں میں حصہ لینا پڑتا ہے جو مشکل ہوتے ہیں encounter کہتے ہیں کسی دشمن کے ساتھ آمنہ سابدہ ہونا مقابلہ ہونا bravery courageous behavior character بہادرانا character کردار اس کو بہادری بھی کہتے ہیں جیسے ہمارے جو soldiers ہیں وہ بہادر ہیں بڑھے چلو اے ساتھیوں یہ فرض کی پکار ہے مجاہدوں کا اہد وطن پہ جان سار ہے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ حالات کیسے ہیں موسم کیسا ہے مشکل حالات میں اپنے ملکی حفاظت کرتے ہیں portrait portrait کہتے ہیں painting drawing photograph or engraving of a person especially one depicting only the face or head and shoulder اور اس کو شبیح ساسی سے بھی کہتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کائز عظم کی portrait ہے وہ خود سے بیٹھے میں اتنے اچھے طریقے سے ان کی شبیح بنائی گئی ہے addressing addressing کا معنی ہوتا ہے speak to a person or an assembly ایک بندے سے یا بہت سے لوگوں سے بات کرنا خطاب کرنا بھی اس کو کہتے ہیں پھر constituent assembly constituent پاکستان کی national assembly بھی ہے جس میں ہم voting کے ذریعے ان نمائندوں کا چناہو کرتے ہیں اور وہ نمائندے آئین ساز assembly میں بیٹھتے ہیں آئین ساز assembly جو ملک کا آئین بناتی ہے اس کو constituent assembly کہتے ہیں struggle make forceful or violent efforts to get free of restraint or construction پوری قوت سے کوشش کرنا اگر ہم نے زندگی میں کوئی life goal set کیا ہو ہے کہ ہم نے سیدھے رستے پہ جانا ہے تو ہم ہر ممکن کوشش کریں گے کہ اس ہی رستے پہ چلیں چاہے ہمیں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے تے اس کو کہتے ہیں struggle جدو جہد اور جدو جہد یہ ہے کہ آپ نے اگر سیدھا رستہ چلنے کا life goal بنائی ہو ہے تو آپ کو کتنی بھی مشکلات آتا ہے آپ نے سچ بولنا نہیں چھوڑنا کیونکہ سچ بولنے والا جو ہے وہ سیدھے رستے پہ دنیا میں بھی کام یابی دیتا ہے اور آخرت میں بھی پھر ہے freedom freedom کہتے ہیں the power are right to act speak or think as one wants یعنی وہ power جو ہمیں صحیح ہمارے عمل کو صحیح کرے ہم بولیں صحیح طور پر اور سوچیں صحیح طور پر جو ہم چاہتے ہیں freedom کہتے ہیں اس کو آزادی اور ایک مسلمان کی freedom یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے بتائی ہوئے طریقے پہ عمل کر سکے کوئی اسے روکے نہ وہ نماز پڑھ سکے وہ سچ بول سکے وہ اپنے دین کے اوپر عمل کر سکے اور اسی freedom کے لیے ہم نے پاکستان لیا تھا کہ ہم ازادی سے اللہ کے دین کی پہلوی کر سکیں extraordinary very unusual or remarkable کوئی ایسا کام کرنا جو عام معمولی ایسے لوگ غیر معمولی ہوتے ہیں پھر martyr کہتے ہیں kill someone because of their belief اس کو شہید بھی کہتے ہیں کسی کو اس کے عقیدے کی وجہ سے اللہ کی راہ ہمیں مار دے نا وہ شہید ہوتا ہے تو ہم جو چپٹر پڑے ہیں اس میں انی شہیدوں کا ذکر ہوگا جو اپنے وطن پہ قربان ہوگئے پھر ہے proud satisfaction as a result of one's own achievement فخر محسوس کرنا ہمارے جو فوجی ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جانے نوٹائیں ہم ان پہ فخر محسوس کرتے ہیں hero a person who is admired for their courage hero وہ ہوتا ہے جس سے ہم admire مائر کرتے ہیں وہ بہت زیادہ بہادر ہوتا ہے اور اس نے بہت زیادہ نیک کام کی ہوتے ہیں اردو میں اس کو hero کہتے ہیں میرے اور آپ کے hero کون ہے جن چیزوں جن لوگوں کی ہم life stories پڑھتے ہیں زندگی کی کہانیاں میں آتی ہیں وہ ہمارے hero بن جاتے ہیں ہمیں اچھے لوگوں کی کھانیاں پڑھ چاہیے اچھے لوگوں کی filmیں اور ٹی وی ڈرامے دیکھ چاہیے تاکہ ہمارے hero بھی اچھے خزانے ٹرائیر ٹرائیر کہتے ہیں خزانے کو بھاری خزانہ اکلیکشن اور سٹور آف ویلیوی آف ڈلائیٹ فول ایک سٹور کی اکیمتی چیزوں کو ٹرائیر سٹور کہتے ہیں یا بھاری خزانہ پھر ہی شورلی ویت اشورنس اور کانفیڈنس کوئی بھی بات کانفیڈنس اعتماد سے کہنا یقینا تو امید ہے آپ کو مشکل الفاظ کے معنی سمجھ آئے ہوں کہ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں